اسلام علیکم سب ویورز کو آپ سب لوگ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسمان میکس ٹی وی میں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ عمرہ کی نیت رکھتے ہیں یا اس کے علاوہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کی نیت رکھتے ہیں تواف کا ایک نیا ٹیپ بھی اوپن ہو گیا ہے اس کی بھی اگر آپ نیت رکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی نیت رکھتے ہیں یا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ویزٹ کرنے کی نیت رکھتے ہیں تو ان سب کے لیے آپ کو سب سے پہلے پرمیٹ لینا پڑے گا پرمیٹ کے بغیر آپ کو انٹری نہیں دی جائے گی یہ سب کی سب عبادات پرفارم کرنے کے لیے اب احتمرنا ایپ سپیشلی سعودی گورنمنٹ نے بنائی ہے اس کام کے لیے احتمرنا ایپ سے کیسے پرمیٹ لیا جاتا ہے وہ ون بائی ون میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور انشاءاللہ اگر آپ ان سٹپس کو فالو کریں گے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ پرمیٹ لے لیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتا ہوں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن پر آپ کلک کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں دی تو دوستو سب سے پہلے ہم احتمرنا کی ایپ کھولیں گے تو اس طرح کی سکرین سامنے آ رہی ہوگی اگر ہم نے عمرہ کی نیت کی ہوئی ہے تو ہم عمرہ پر کلک کر دیں گے یہ دیکھیں ابھی مین یوزر جو ہے جس نام سے مطلب جس بندے کی آئی ڈی یوز کر کے ہم نے عمرہ بنائی ہوئی ہے تو وہ مین یوزر ہوگا اور نیچے ایڈ کمپینین کی آپشن ہے مطلب اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں یا مختلف دوستوں کا گروپ جا رہا ہے تو آپ یہاں پہ ایڈ کمپینین پر کلک کر کے کمپینین ٹائپ میں دیکھیں اس میں صاف لکھا ہوئے سٹیزن اور ریزیڈنٹ تو اگر ہم اکامہ ہولڈر ہیں تو ہمارا ریزیڈنٹ ہوگا اور اس کے بعد آئی ڈی نمبر آئی ڈی نمبر آپ اکامہ نمبر ڈالیں گے اور نیشنالیٹی نیشنالیٹی آپ اپنی سیلیکٹ کریں جو بھی نیشنالیٹی ہے آپ کی سٹی آف ریزیڈنٹ آرائیول مطلب آپ کس شہر میں انٹر ہو رہے ہیں ڈیٹ آف برٹ سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد نیچے ایک آپشن ہے مطلب اگر وہ معذور ہیں یا ان کو کسی قسم کی کوئی بھی سپیشل ہیلپ چاہیے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے تاکہ وہ اس حساب سے انتظام کر سکے اس کے بعد آپ ایڈ پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ ایڈ پہ کلک کریں گے تو وہ جو کمپینین ہیں جنہوں نے اعتمرنا یا توقع لنا اس میں اپنی ایڈی بنائی ہوئی ہے تو وہاں پہ ان کو ایک ریکویسٹ آئے گی اس ریکویسٹ کو جیسے ہی وہ اپروو کریں گے تو ساتھ ہی وہ آپ کے اعتمرنا کی ایپ کے اس سکرین پہ کمپینین کے طور پہ شو ہو رہے ہوں گے جیسے میرے پاس اندھر ایک کمپینین شو ہو رہا ہے حیدر علی عبدالرزاق اچھا ابھی اب بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم پرمیٹ لیں گے تو ہم نے اگر میں ایک علیدہ صرف اور صرف میں ہی سفر کر رہا ہوں تو میں اپنے نام پہ باکس پہ کلک کروں گا اس کے بعد کنٹینیو پہ کلک کروں گا اب جیسے ہی میں نے کنٹینیو پہ کلک کیا تو یہاں پہ چار کٹیگریز ہیں دیکھیں سلور کٹیگری کا مطلب ہے کہ نوٹ اویلیبل مطلب کے سلوٹس اویلیبل نہیں ہیں ان دنوں میں آپ عمرہ نہیں کر سکتے گرین کا مطلب ہے لیٹلی کراؤڈیڈ مطلب کے بہت کم رش ہوگا آج کے دن آج جیسے 27 نمبر ہے تو آج بہت کم رش ہوگا اچھا موڈریٹلی کراؤڈیڈ اگر یلو آپ کو یہاں پہ کسی قسم کے کسی تاریخ میں یلو کلر نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ درمیانہ قسم کا رش ہے اور اگر آپ کو ریڈ نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہیوی ریکاروڈن مطلب کے ان دنوں بہت زیادہ رش ہے بہت سارے لوگوں نے ان دنوں میں بکنگ کرائی ہے عمرہ کے لیے ابھی میں چلیں سلیٹ کرتا ہوں 28 کو یہ دیکھیں میرے پاس اب ٹائمنگ آگئی ہے کہ ان ٹائمنگ میں سے کوئی ایک ٹائمنگ سلیٹ کریں تین گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے عمرہ کے لیے اور آپ اپنی فلائٹ رکھتے ہوئے یہ کسی بھی ایک ٹائم کو سلیٹ کر لیں جیسے کہ میں سلیٹ کرتا ہوں 12 سے 15 اس کے بعد پلیس سلیٹ اسمبلی پوائنٹ یہ قدائی پارکنگ ہے اور جمرات پارکنگ ہے تو آپ قدائی پارکنگ یہ نیر وائے ہے مکہ کلوک ٹاور کے اگر یہ آپ کو قریب پڑتی ہے تو آپ وہ سلیٹ کریں جمرات پارکنگ اگر آپ کو قریب پڑتی ہے مطلب آپ جمرات کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ وہ والی سلیٹ کریں تو میں قدائی پارکنگ یہاں پہ سلیٹ کروں گا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ انسٹرکشنز ہیں کچھ انسٹرکشنز ہیں ان کو لازم پڑھ لیں ایک مرتبہ انسٹرکشنز کیاں ہیں کہ ایکٹیپ پرمیٹ ہونے چاہیے اس کے علاوہ ہولی موسک میں گروپس یا علیدہ علیدہ جو ہے نہ وہ نہیں علاو کریں گے جن جن کا پرمیٹ میں نام ہے وہ سب کے سب ایک مرتبہ آنے چاہیے اس کے علاوہ فیس ماسک جو ہے وہ آپ نے لازم پہننا ہے ہولی موسک کے اندر اور اس کے علاوہ جیسے آپ کا پرمیٹ کا ٹائم ختم ہوگا تو آپ کو ہولی موسک کو لیو کرنا ہوگا اس کے علاوہ ہیلتھ کائیڈ لائنز جو ہیں کوویڈ نائنٹین سے رولیٹڈ ان سب کو فالو کرنا ہے اور کسی قسم کا کوئی بڑا بیگ یا سامان اندر مسجد میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے نیچے ایک باکس ہے اس پر کلک کر دینا ہے اور ایشونگ پرمیٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے میں ایشونگ پرمیٹ پر کلک کروں گا تو یہ دیکھئے گا بھی یہ دیکھیں مجھے پرمیٹ ایشو ہو گیا ہے یہ پرمیٹ کی ڈیٹیل ہے یہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے اور جب آپ انٹر ہو رہے ہوں گے تو یہی پیج کی سکرین وہ آپ سے بولیں گے کہ یہ شو کرو اس کے بعد آپ کو انٹر ہونے دیں گے یہ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے عمرہ کا پرمیٹ نکالنے کا اب سیکنڈ اوپشن اگر آپ مسجد الحرام میں نماز پڑھنا جاتے ہیں تو ان کا بھی پرمیٹ لینا پڑے گا صرف صرف مسجد الحرام مکہ میں یاد رکھئے مدینہ مسجد النبی میں نماز پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پرمیٹ لینے کی ضرورت ہے آپ کو صرف اور صرف مسجد الحرام میں جب بھی نماز پڑھنی ہے اندر تو وہ آپ کو پرمیٹ لینا پڑے گا تو اس کے لئے سیم وہی اوپشن ہے اس میں مین یوزر پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور کنٹینیو پہ اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات آپ کو میں بتا دوں اگر آپ نے مطلب کہ اگر آپ کا سٹیٹ تین دن ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دو دن آپ نے مکہ میں رہنا ہے تو آپ یاد رکھئے کہ آپ ایک ہی دن کا صرف اور صرف ایک ہی دن کی جو پانچ نمازیں ہیں ان کا پرمیٹ لے سکتا ہے میں جیسے اگزیمپل دیتا ہوں میں اٹھائیس پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد دیکھیں یہ پانچ نمازوں کے گرین گرین کٹیگری آگئے تو فجر کو میں سیلیکٹ کروں گا زہر کو سیلیکٹ کروں گا اثر مغرب اشہ ان کو سیلیکٹ کر کے سیم وہی قدعی پارکنگ یہاں سے میں انٹر ہوں گا اور اس کے بعد بلو باکس پہ میں کلک کر کے ابلیگیشن ٹو سی دے انسٹرکشنز ایشوئنگ پرمیٹ کہہ رہے ہیں کہ تو میں یہاں پہ کسی قسم کی کوئی مجھے سروس پرسپورٹیشن میری اپنی ہے میں ہوتل میرا قریب ہے تو میں نہیں بائے کروں گا اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بائے کر سکتے ہیں اگر آپ کا ہوتل دور ہے تو آپ ایزی لی بائے بھی کر سکتے ہیں فجر زہر اثر مغرب اشہ کی نماز سے پہلے ٹرانسپورٹیشن کی تاکہ وہ ٹائم پہ آپ کو پہنچا سکیں تو یہ پرمیٹ آپ کو شوک کرنا پڑے گا انٹر ہونے سے پہلے تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ آپ کو انٹر ہونے دیں اب ایک نیا ٹیپ انہوں نے نکالا ہے تواف سے ریلیٹڈ تواف فس فلور اب یہ دیکھیں فس فلور میں تواف ان لوگ کیلئے علاو ہے جو کہ عمرہ نہیں کر رہے مطلب ایک عام آدمی اگر تواف کرنا چاہتا ہے وہ عمرہ کی حالت میں نہیں ہے تو اب انہوں نے اجازت دے دی گئی ہے اور فس فلور مسجد الحرام کا اسی کام کے لئے مختص کیا گیا ہے تو آپ تواف اس پر کلک کریں گے اس کے علاوہ آپ اپنا جن لوگوں نے تواف کرنا ہے ان کو کلک کریں اس کے بعد کنٹینیو کریں اور یہ دیکھیں 29 طریقہ اگر میں کہتا ہوں میں نے تواف کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ تین ٹائم ہے صرف صبح بارہ سے صبح تین تک اس کے بعد صبح سات سے دس تک اس کے بعد رات کو نو سے لے کر بارہ بجے تک صرف اور صرف تین ٹائم ہے ان میں سے کوئی ایک ٹائم آپ سیلٹ کر لیں سیمیزی طریقے سے آپ کو دی پارکنگ کلک کریں اس کے بعد ابلیگیشن ٹو سیت انسٹرکشنز پر کلک کریں اور ایشوئنگ پرمیٹ پر کلک کر دیں جیسے دیکھیں تواف کے لئے بھی یہ والا پرمیٹ اوپن ہو گیا ہے اس کے بعد نیچے آپ جائیں ہوم پیج میں اس کے بعد اگر آپ مدینہ شریف میں جاننے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہاں پہ ریاض الجنہ میں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو پرمیٹ لینا پڑے گا نماز کے لئے کوئی پرمیٹ کی ضرورت نہیں ہے انٹری کے لئے کوئی پرمیٹ کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف ریاض الجنہ اور روزہ رسول میں عبادت کے لئے اور زیارت کے لئے آپ کو پرمیٹ لینے کی ضرورت ہے تو آپ پرینگ ان دا نوبل رودہ مین اگر مرد حضرات جا رہے ہیں اگر عورتیں جا رہی ہیں آپ کے ساتھ تو آپ نے وومن میں پھر سلٹ کرنا ہے اور یہاں پہ کمپینین میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی سیم سیم یہی طریقہ کار ہے کہ آپ پرینگ ان دا نوبل موس میں آپ سلٹ کریں یوزر نیم جو جانا چاہتا ہے اس کے بعد کنٹینیو پہ کلک کریں اب یہ دیکھیں نومبر میں کوئی بھی سلوٹ اویلیبل نہیں ہے تو آپ یہ اوپر منت چینج کر سکتے ہیں دسمبر اس کے بعد سلٹ کریں تو اب دیکھیں کہ صرف اور صرف تین چار دن اوپر آگے وہ دکھا رہے ہیں باقی کی سلوٹس وہ بعد میں اوپن کریں گے تو میں یہاں پہ سلٹ کرتا ہوں جو میرات کو نورملی جمعہ کو جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتی اس کے بعد ٹائم سلوٹ آپ سلٹ کریں کوئی بھی جو بھی آپ کو موضوع لگتا ہے آپ کے آرائیول کے مطابق اس پہ سلٹ کر کے اس کے بعد دیکھیں کہ کہاں پہ آپ نے قریب آنا ہے السلام گیٹ وہ ہے جو کہ ریاض الجنہ اور روزہ رسول کے قریب ہے تو آپ اس پہ سلٹ کریں گے اس کے بعد اوپلیگیشن تو سید انسٹرکشنز اس پہ کلک کریں گے اور ایشوئنگ پرمیٹ پہ کلک کر دیں گے اب میں نے کیا کیا تھا کہ میں ریسنٹلی یہاں پہ عمرہ کرنے آیا تھا اور اس کے بعد روزہ رسول میں میں نے حاضری دی تھی تو مسجد نوی کے ریاض الجنہ کہ حصے میں اگر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ میرے لاسٹ پرمیٹ ڈیٹ سے تیس دن بعد ہے یہ ایک بہت ہی اپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں ابھی مجھ سے ایشو نہیں ہو رہا پرمیٹ تو یہ بھی ایک بات سامنے آگئی کہ تیس دن کا گیپ ہونا چاہیے اور اگر آپ نے ایک مرتبہ مسجد نوی سوٹیاز الجنہ میں آپ نے اگر ایک پرمیٹ اویل کر لیا ہے تو نیکس پرمیٹ آپ کو تیس دن کے بعد ملے گا پروفٹ ویزٹ میں سیم یہ چیز چیک کرتے ہیں اور اسے بتا چاہلے گا پروفٹ ویزٹ میں بھی سیم آپ اس پہ یوزر پہ کلک کریں اس کے بعد کنٹینیو کریں اس کے بعد 29 پہ کلک کریں سارڈے نو سے دس کا ٹائم السلام گیٹ امبلگیشن ٹوزی دہ انٹرکشن یہ دیکھیں روزہ رسول میں کوئی پرمیٹ نہیں صرف اور صرف رہاز الجنہ میں آپ نے اگر ایک پرمیٹ اویل کر لیا ہے تو اگلا پرمیٹ آپ کو تیس دن کے بعد ملے گا جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یقینا یہ فائدہ دے گی آپ کو احتمرنا ایپ سے کیسے پرمیٹ لیا جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مجھے میری حفظ لحفظ آئی ہو سکے اور میں ایسی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور بیل کے ایکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے وہ آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کیلئے اجازت بہت شکریہ اللہ حافظ